محمد رفی صاحب اس میں شمار ہے اور یہ بھی کہا تھا کہ تیسرے پائیدان پر یہ گیت ہے جو رفی صاحب کے ٹاپ فائیو گیت ہیں جو ان کو بے حد پسند ہیں ان کے بے حد دل کے قریب ہیں دراصل 1979 میں اپنے انتقال سے ایک سال پہلے بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو میں محمد رفی صاحب نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ ان کے پانچ گیت سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں جو ان کے دل کے بے حد قریب ہیں حالانکہ اس سے پہلے کئی انٹرویوز میں وہ اپنے دیگر گیتوں کو بتا چکے تھے جسے سوہانی رات ڈھل چکی اور بھی گیت تھے جو انہیں بے حد پسند تھے لیکن اپنی زندگی کے آخری دور میں رفی صاحب نے کچھ پانچ گیت سیلیکٹ کیے تھے جو انہیں بے حد پسند تھے اس میں سے ایک گیت یہ بھی تھا جو رفی صاحب نے 1963 میں ریکارڈ کیا تھا اب رفی صاحب کے دل کے بے حد قریب کیوں تھا یہ گانا کون سا یہ گانا تھا اور کیا اس کے ساتھ دلچسپ قصہ جڑا ہے آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں 1963 میں ریلیز ہونے والے فلم بچپن جو فنڈز کی کمی کے چلتے کبھی مکمل نہیں ہو پائی اور اسی لئے ریلیز نہیں ہوئی اس کا بھی یہ گیت رفی صاحب کے دل کے بے حد قریب تھا رفی صاحب نے اس کا ایک گیت ریکارڈ کیا تھا لکھا تھا اس کو حسرت جیپوری صاحب نے اور میوزک تھا سردار ملک صاحب کا اس گیت کا ویڈیو موجود نہیں ہے رفی صاحب جب اس گیت کو ریکارڈ کرنے کے لئے پہنچے انہوں نے حسرت جیپوری صاحب سے پوچھا کہ پردے پہ کون ہوگا یعنی کس ایکٹر پر یہ گانا فلمائے جانا ہے حسرت جیپوری صاحب بولے ایک نیا نوجوان ہے جو اندول سے مومبئی ایکٹر بننے آیا ہے رفی صاحب کو جب پتا چلا کہ کوئی نیا نوجوان ہے تو انہوں نے اسے اور بھی زیادہ خوبصورتی سے گایا تاکہ ایک نیا ایکٹر اسٹیبلیش ہو سکے اور وہ نیا ایکٹر تھا سلمان خان صاحب کے والد سلیم خان صاحب میوزک کرٹک رستم ایرانی کہتے ہیں کہ اس کے بول اور اس کا کمپوزیشن اور اس پر رفی صاحب کی آواز آج تک رومینس کو درشانے کے لئے اس سے بہتر گیت نہیں بنا اس گانے کو ریکارڈ کرنے سے پہلے رفی صاحب نے حسرت جیپوری صاحب سے کہہ کر گانے میں کچھ تبدیلی بھی کروائی تھی تاکہ یہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہو سکے فلم تو کبھی ریلیز نہیں ہوئی لیکن رفی صاحب کا یہ گیت لا جواب رہا جو ان کے بھی دل کے بہت قریب تھا مگڑ میں کہہ نہیں سکتا مگڑ کیا موسیقی